ہمشکار دوستو میں اسمتی شباستو ون انڈیا میں آپ کا سفاغت کرتی ہوں ساؤس افریکہ کے لگے سپنر گیند باج امران طاہن کا ماننا ہے کہ کٹکٹ کے میدان میں جب بھی گیم آویرنس اور ان کے گیان کی بات کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ٹیم انڈیا کے پورو کپتان مہند سنگھ دھونی سے آگے کوئی چاہ سکتا ہے وہ اس ورلڈ کے بیشت کھلا رہی ہیں جاہر ہے کہ تاہر آئی پیل میں چین نئی سپر کنگز کے لیے دھونی کی کپتانی میں دو سیزن ان کے ساتھ کھیٹ چکے ہیں جس کے انوبوہ کے آدھار پہ انہوں نے یہ سب باتیں کہیں ہیں گوردلوائی کی دھونی کی کپتانی میں تاہر نے سال 2018 آئی پیل کا خطاب بھی جیتا تھا جبکہ اس کے اگلے سال چین نئی فائنل تک ہی پہنچ پائی تھی اس سال آئی پیل کے بیشت گیند باج تاہر ہی بنے تھے انہوں نے سیزن میں سب سے زیادہ انڈس وکیٹ چٹکا کر پرپل کیپ بھی حاصل کی تھی ایسے میں ایم ایس دھونی کے بارے میں سپورٹس کینا سے بات چیت کرتی ہوئے امران تاہر نے کہا ایم ایس دھونی کے ساتھ کھیلنا ہمیشہ خوشی کی بات ہوتی ہے پچھلے تین سال سے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں میرے لیے وہ ایک مہان انسان ہیں وہ سب کو سمجھتے ہیں سب کا سممان کرتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں ایم ایس دھونی کو کرکٹ کا کافی یان ہے اور وہ دنیا میں سروش رشت ہیں آپ کو اسے کچھ نہیں کہنا پڑتا ہے وہ سب جان جاتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک کیسی فیلڈنگ کی ضرورت ہے اور ہمیں صرف گیندباجی کرنا ہوتا ہے تاہر نے آگے کہا کہ ان کی کمپنی میں کھیلنا آنند کی بات ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہی وجہ ہے جو آپ ایک کرکٹر کے روپ میں چاہتے ہیں میں ہمیشہ اسے اپنی ٹیم میں رکھوں گا میری یہی ایک شاہ ہے کہ میں چینئے کے لیے ہمیشہ کھیلتا رہوں وہیں سال 2020 میں چینئے سپر کنگز کا پردرشن کافی نراسہ جنگ رہا تھا اتنا ہی نہیں ایپیل اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا جب چینئے کی ٹیم پلی آف سے باہر رہی تھی اس طرح پچھلے سال کے پردرشن کے بارے میں تاہر نے کہا ہم ہمیشہ کی طرح شانت ہو گئے ہیں جاہر ہے کہ ہم اداس ہیں اور نراس تھے کیونکہ ہم جیت نہیں رہے تھے لیکن یہ ہمیشہ سمبھو نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹیم کلچر ادھک محتوپورن ہے ہر کوئی سمجھ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں فیلحال کے لیے خبر مطنہ ہی تمام اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پن انڈیا